اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کے ہوں وزیرہ باد آپ کو بتا ہے یہاں کی فیمس ایٹم ہے چھوڑی اور ٹوکے آپ کو سیزن شروع ہونے جا رہے ہیں سیزن شروع ہونے سے پہلے اس کا ریویو کروانے جا رہے ہیں اور بتا دے چلیں آج کی ویڈیو میں ہمارے سب موجود ہوں گے ابراہ بھائی ابراہ بھائی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ حمدلی اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو ہماری ویورز کو شاپ کا نام بتا دیں جی ہماری شاپ جو ہے ایکسلنٹ کٹر کے نام سے مشہور ہے آپ کس چیز پر دیل کرتے ہیں اور کیا ریٹی دکھانے جا رہے ہیں آج کی بھی ہم کچن پروڈکس اور کٹلری ایٹمز کو جو اینا ڈیل کرتے ہیں ہماری نائف کی اپنی مینفیکچرنگ ہر قسم کی جو چھوڑی ہے وہ ہم خود ہی تیار کرتے ہیں اور یہ جو جس ایریہ میں ہم موجود ہیں یہ مکمل انڈریسٹری ایریہ ہے یہاں پہ چھوڑییں اور ٹوکے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تیار ہوتا ہے تو ریٹ کی بات کر لیں ریٹ کیسے ملنے جا رہے ہیں جی بلکل کیونکہ آپ ایک ہول سیل مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اور ایک ایسے سٹی کے اندر موجود ہیں جہاں پہ مینفیکچرنگ ہوتی ہے اور یہیں سے ہی پوری پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کافی ممالک میں جو اینا نائف سپلائی ہوتی ہیں یہاں سے ریٹ آپ کو بہترین ملیں گے زبردست یہاں سے ہی پوری دنیا میں یہ چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں اگر آپ کو بھری پہ چھوڑییں اور ٹوکے چاہیے ہوں تو عبراد بھائی سے آپ آرڈر کر سکتے ہیں مکمل ایڈریس اور کونٹیک نمبر جو ہوگا کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا اب بھی میں آپ کو دکھانا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا آپ کا ٹائم بھی کیمتی ہے میرا ٹائم بھی کیمتی ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں چھوڑی سے ابراد بھائی سب سے پہلے کون سے چھوڑی دکھائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو نا مینیمیم پرائی سے شروع کر دیں گے ہماری شاپ کے اندر جو سب سے ہلکی آئیٹم ہے ٹھیک ہے یہ جو چھوڑی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جو چھوڑی کی قیمت پندرہ روپے ہے پندرہ روپے ذبردست کے قیمت اصطرحا implant جو کیمتی ہے اورобще طرج پلائی چھوڑی اصطرحا implant جیF ویسٹی اصطرحا mate چھوڑی اے پندرہ روپے مکنو کی کوئی چھوری بھی اس قیمت پھر گی tabہ ویسٹ روپے میں مکنیM گی ملے گی bet دیکھتے جائیں اور Sakrén کے لیے ہی پچاس ہیں یہ باہر کتنے کی بھکتی ہے یہ باہر تقریباً صبعہ میں habitats اگلی اتم ٹھوڑی ہے یہ اس کے بعد یہ experi sitio ہر کے اندر چکڑی کے ہنڈل لگا ہے بیوٹیفل کلر ہنڈل ہے یہ چار پانچ چھے کا سائز ہوتا ہے چار انچ پلید پانچ انچ پلید چھے انچ پلید یہ سو ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے میں ملیں گی ہائی پولیش ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی فنچنگ چیک کریں دستے کی اور رس فری ہیں لے جی آپ کو فنچنگ بھی چیک کروا رہا ہوں یہ لکڑی کی ہے جی لکڑی کی ہے کلر وڈ بولتے ہیں اس کو اس کا جو دستہ لگا ہے نا ٹھیک ہے اس کو کلر وڈ بولتے ہیں چھے کلر وڈed Kait دن ہوںہے اس کے ساتھ سو ایک تین میں sculpture دستے جی میں نے اس کو کربانی شای سے، کے بعد کربانی cidade độ کیا ہے اید علیہ رہہی ہے اس میں جو چھوڑی ہیں اس کے ہلیں کرے وہ ہلے ح丈 بھی چیپ ریٹ میں دونلیجی یہ جو سب سے بڑا سائز ہے جنبو شایز ہے جنبو شایز ہے او اس کے بعد ایک اور سائز ہے تمہیں سائز تکویر والا سائز ہے پھر گوشت والا سائز ہے پھر کھال والا سائز ہے آپ کو یہ بہت ساتہو بیوٹی ہے یہ خالللہ سائز ہے جو آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ آپ کو ملے گا 50 رپے میں یہ پچاس رپے میں ہے یہ گوشت ہی ملے گا 60 رپے میں یہ 70 رپے میں ہے ایک اور اس سے بڑا سائز ہے یہ ویلاً جی نہیں ایک اور سائز ہے وہ 90 رپے میں آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد یہ جو قد تکبیر والا ہے اچھا یہ تکبیر والا سائز ہے یہ والا آپ کو 100 رپے میں ملے گا اچھا یہاں پر ہم ویڈیو کو اگر راک لیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ لوگ آپ سے آرڈر کریں گے کیونکہ ایت کی آمد آمد ہے ایت سر پہ کھڑی ہوئی ہے تو آرڈر کرتے ساتھ آپ آرڈر کو ڈلیور کتنی دیر میں کریں گے اصل میں جو لوگ تو ہمارے قریب ہیں جو قربہ جوار میں گجرہ مالا گجرہ سیالکورڈ یا سیریے کے اندر ہیں انہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ شوپ پہ آ کے وزٹ کر لیں ٹھیک ہے ان کے آنے سے یہ فیزیکل ہی آجیں کافی زیادہ ورائٹی ہے اتنی ورائٹی ہے کہ اگر آپ دو تین گھنٹے کی ویڈیو بھی ہو تو اس میں ہم جو ہے نا اس کو کور نہیں کر سکتے بلکل ناظرین میں آپ کو نا ایک مکمل رویو دے رہا ہوں آپ چھوڑییں لینا چاہتے ہیں ٹوکے لینا چاہتے ہیں یا تلواریں لینا چاہتے ہیں آپ کو ہر چیز ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بے شمار ورائٹی ملے گی اور چیپ ریٹ پہ ملے گی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ریٹس آپ کو ریٹیل والے ملیں گے آپ کو سپر ہال سر ریٹ ملیں گے فیکٹری ریٹ کیونکہ آپ کو یہ انڈرسٹری ایڈیا ملے کے ہیں یہاں پہ چیزیں تیار ہوتی ہیں نیکسٹ ایٹم کیا دکھا رہے ہیں جی جی میں وہ ریٹس کے میں بتا رہا ہوں کہ ریٹس کے کیونکہ ایتر میں اکیلے نہیں شاپ پہ بیٹھے ہوئے یہ ساری مارکٹ ایتر کو ایک سو دکان ہے ساری گول سیل کی دکانیں ہیں تو اس طرح اجارہ در بھی نہیں ہے کسی کی آپ کو ریٹس میں ادھر کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ہمارے پاس آئیں یا کسی اور کے پاس جائیں آپ کو اس مارکٹ کے اندر وزیرہ باد کی اس مارکٹ کے اندر آپ کو ریٹ اچھے ملیں گے سہی ہے اور کوشش ہماری یہ ہے فیزیکلی جو ہے نا ویزرڈ کریں اگر ویزرڈ نہیں کر سکتے جو لوگ ذرا دور دراز ہیں ان کو ہم واتس اپ کے اوپر مطلب ایس سے پہلے آپ کی چھوڑیاں آپ کے گھر پہنچ جائیں گی نیکس کے ایٹم دکھا رہے ہیں ہم جی نیکس ہم آپ کو ایٹم دکھا رہے ہیں وہ سٹیل کے اندر ہے سٹیل کے اندر جی جی ہے وہ بھی قربانی والی چھوڑیاں لیکن وہ سٹیل کے اندر بنی ہوئی ہیں جی برابی نیکس ہم سٹیل کے چھوڑیاں دکھانے جا رہے ہیں سٹیل اور فنڈر اس میں فرق کیا سب سے بلے تو یہ تو بتا دیں فنڈر جو ہے نا وہ آرے کا بلیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ تو شارپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ سٹون کے اوپر بھی تھوڑا سو اس کو رگڑیں گے تو وہ جو نا وہ شارپ ہو جاتا ہے اچھا تیز ہو جائے گا کیونکہ وہ اس کا مٹیریل ایک ایسا ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو رس بہت جلدی لگتا ہے ٹھیک ہے وہ کالی بکٹ زنگ جس کو بولتے ہیں اور یہ زنگ بہت جلدی لگتا ہے چھوڑی ہے جس کو زنگ نہیں لگے گا اکثر آپ نے سٹیل دوسری جو چھوڑیوں ہوتی ہیں لوے کی چھوڑی تو اس پہ زنگ لگ جاتے ہیں یہ سٹیل کی چھوڑی ہے اس پہ آپ کو زنگ نہیں لگے گا لانگ ٹائم میں آپ کی یہ چلے گی یہ ہمارے پاس دو سائز کے اندر موجود ہیں دس نمبر دو سو پچیس روپے میں مل جائے گا سب سے پہلے دو سائز بتائیں سر کون سا کہہ رہے ہیں دس نمبر دوسو پچیس روپے میں بارہ نمبر جو آ ہے تکبیر والا دائیسو روپے ٹھیک ہے یہ والی کیسию پہ استعمال ہوگی یہ سو پہستان چھوڑی اور گوشت قلی دونوں کے لیے استعمال اور یہ والی تکبیر tends کتنے کے ملے گی جائے سو ار دو سو پچیس دائیسو یہ دو سو جی دھائیسو دو سو پچیس دو سو پچیس دائیسو اور دو سو پچیس یہ cousins دیں گے تو میرے خیال سے پانچ سو روے یہ ہو گی تقریباً جی اس میں جو ہے نا بھی آپ کو ریٹیل پرائز ہی بتا رہا ہوں اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو اس میں آپ کو مزید گنجائش کر دیں گے اچھا ریٹ آپ دیں گے اس سے بھی ڈسکاؤن والا ریٹ ملے گا جی جی اس سے بھی زبردست اگلی کیا ایٹم دکھا رہے ہیں اتیق موگل کے شوری ہیں اتیق موگل فیمس برینڈ ہے یہ پتل کے اندر ناظرین پتل کے اندر کوالٹی دکھا رہے ہیں یہ چیک کریں پتل کے اندر اتیق موگل کے نام سے یہ آپ کو تین سو دس تین سو بیس تین سو تیس روپے میں ملے گی زبردست تین سائز ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اوپر سے ذرا تکھار ہوں اور آپ سکرین شوٹ لیں اور جلدی سے آرڈر کر لیں ٹھیک ہے یہ تین سائز ہوتے ہیں خال والا گوشت والا اور تکبیر والا زبردست نیکس اگلی آئیٹم کیا دکھائیں گے نیکس اگلی جو آئیٹم میں آپ کو دکھا رہے ہیں ایک جو ہماری ایکسلنٹ کی بنی ہے فنڈر کے اندر لے جی بھی تین سائز ہیں یہ چیک کریں بھئی یہ ان کی اپنی ایکسلنٹ جو ان کا اپنا برینڈ ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا فنڈر کے اندر بنی ہے زبردست اور یہ ایسی چھوڑی ہے کہ آپ کو اس کی تیاری ایسی ہویا ہے ایسے لگتا ہے جیسے سٹیل میں ہے اس کی پولیش چیک کریں یہ فل دست ہے زبردست اور دستے کی گلائیں چیک کریں زبردست اور قوالٹی میں کوئی کمپروائز نہیں کیا ہوا انہوں نے آپ کوئی کوالٹی چیک کریں زبردست قوالٹی دیکھنے کو ملے گی اور یہ سب سے پہلے بات کر دیں اس کی پرائز بتائیں جی یہ سب سے جو بڑی سائز چھوڑی ہے یہ سر سٹارٹ کریں گے سر تین سو روی میں آگے پچی پچی سو روے کا فرگ ہے تین سو پچی سو ایک پیس بھی مگوانا چاہے گھر بیٹھے تو مگوا سکتے ہیں جی مگوا سکتے ہیں میں نے آپ کو بولا بلک میں اگر آپ کیش اون ڈیلیوری اگر آپ کوانٹیٹی میں مگوائیں گے تو مزید گنجائش ہوگی زبردست کوانٹی میں مگواتے تو اور ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بتاتے چلیں یہاں پہ آپ کو ایک پیس بھی ملے گا کیش اون ڈیلیوری کے ساتھ اگلی ایٹم کی طرف ہم آ رہے ہیں تو اگلی ایٹم آ چکی ہے بہت ہی پیاری یہ بھی ایکسیلنٹ کی شریعیں رنگین کیا کہتے ہیں رنگین دستے کے اندر ہیں سٹیل کے اندر ہیں اچھا جی یہ سٹیل کے اندر کوالٹی ہے پہلے ہم نے فنڈر کے اندر دکھائی تھی آپ کو یہ کتنے کی ملے گی یہ ڈائی سو دو سو بچیتر اور تین سو روپے میں زبردست ریڈ چیک کریں ناظرین آپ ریڈ مارکٹ میں بھی چیک کریں اور یہاں کے بھی ریڈ چیک کریں ٹھیک ہے آپ کو چیپ ریڈ پہ آپ کو یہاں پہ چیزیں مر رہی ہیں نیکس اب اس کے اندر یہ بھی ایکسیلنٹ کی شریعیں یہ بھی پیٹر بٹی کے اندر ہے اور یہ فل دستہ کے اندر ہے ہاپ دستے کے اندر نہیں ہے فل دستے کے اندر ہے اس کی شائن چیک کریں پولیس چیک کریں اچھا یہ پلاسٹک کے اندر ہے جی پلاسٹک کے اندر بھی ہیں اور لکڑی کے اندر بھی ہیں اچھا لکری اور پلاسکٹ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لکری زیادہ پائدار ہوتی ہے یا لکری کی زیادہ گریس ہوتی ہے جی اصل میں یہ لوگوں کی چوئیس کے اوپر ہے پلاسٹک بھی یہ یہ کہاں بھی لائک کی جاتی ہے زیادہ تر یہ اندرون سندھ کے اندر یا سندھ کے جو علاقے ہیں ادھر زیادہ پلاسٹک ہینڈل جو ہے نا پسند کیا جاتا ہے سکھر ہیدراباد کے اندر تو ادھر انہی کی ڈیمانڈ کے اوپر ہی اس کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ تیار ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے پلاسٹکٹ کے اندر بھی مل جائے گی لکری کے اندر بھی مل جائے گی یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا سائز ہم ریٹیل میں پائنسو روپے کا سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ کوانٹیٹی میں آتے ہیں اگر ہم سے لیتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے کہ اچھا ریٹ دیں گے تاکہ دکاندار کو بھی کچھ حصہ فائدہ ہو یہ علیہ کتنے کی ہے جی پائنسو روپے پچاس پچاس روپے کا فرق ہے ٹھیک ہے زبردست جی سہی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو ہے کچھ آئیٹم جو ہے نا مولڈ ہینڈل کے اندر بھی ڈیزائن کی ہیں اپنی آئیٹم سے مولڈ ہینڈل جی مولڈ 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 جی یہ پلاسٹکٹ ہینڈل ہے یہ بھی دیکھیں سارا مشینی کام ہے اچھا یہ پلاسٹکٹ ہینڈل ہے لیکن کوالٹی اچھی ہے ٹھیک ہے جی جی کوالٹی اچھی کوالٹی ہے یہ بھی ہم نے جو نا ڈیزائن کی ہے جبھی کوئی مارکٹ کی ڈیمانڈ تھی اصل میں کچھ بڑی کمپنیز ہیں جیسے کے این انز ہیں مینیوز والے ہیں یا دوسرے جو سلٹر ہاؤس ہیں جہاں پہ جو کہہ کہتے ہیں کہ اس کا کام ہوتا ہے گوشت وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو انہیں انہیں پنجاب فوڈ اور تھارٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ہینڈل یوز کریں مولڈ ہینڈل یوز کریں اچھا لکڑی وہاں پہ یوز نہیں ہوتی جی نہیں ادھر لکڑی یوز نہیں ہوتی اور وہ کہتے ہیں ان کو شاید ادھر جرمز کا ان کو ایشو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مولڈ ہینڈل ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ابھی جو سب سے زیادہ اب اس وقت جو چھوڑیاں استعمال ہو رہی ہیں نا وہ مولڈ ہینڈل کے اندر استعمال ہو رہی ہیں ٹھیک ہے لین جی سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں یہ مولڈ 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 ہینڈل ہوتا ہے اس کی کوالٹی اس کی جو کوالٹی ہے دوسرے بلاس پیٹ سے کئی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ سٹیلنٹ سٹیل ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ان کا اپنا برینڈل لوگو آپ ان کا چیک کر سکتے ہیں ان کا اپنا آپ کو پیج بھی مل جائے گا اگر آپ آن لائن سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہی نام سے ان کا پیج ہو گا ایکسیلنٹ کٹلر کے نام سے آپ آپ کا پیج جو ہے کہاں کہاں پہ مجھو ہے ہمارا جو ہے نا ہمارا دراز کے اوپر سٹور ایکسیلنٹ کٹلر وزیر آباد کے نام سے لیکن دراز پہ تو آپ کے ریٹ زیادہ ہوں گے جو ویڈیو میں ریٹ ہوں گے وہ چیپ ریٹ ہوں گے جی دراز پہ بھی ریٹ مناسب ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں اچھا جی اس کے اوپر ہمارے کافی آرڈر آتے ہیں اچھا اچھا ریٹ مناسب ہیں اس لیے ہمارا جو نا اکاونٹ پہ اچھا فیڈبیک بھی اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دراز کے اوپر بھی ہمارا اور ویب سیٹ بھی ہے www.excellentknives.com اور اس کے علاوہ ویب سیٹ کے علاوہ ہمارا ٹک ٹوک چینل ہے اس کے بھی آپ کو ساری جتنی بھی ویڈیو کی صورت میں ہوتے ہیں فیس بک پیج ہے اسٹراغرام پیج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ویڈ سیپ کے اوپر جو ہے نا ہمارا ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ رابطہ کریں گے انشال آپ کو ریسپونس کریں ٹھیک ہے نیکس اگلی ایٹم کیا دکھا رہے ہیں ہم جی اگلی ایٹم جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی مختلف برینڈ کی شوڑیاں مجود ہیں اچھا Kanador اینج rough اشمال میں اس کی ایک ٹھیک ہے اس کے علاوہ چھوڑیاں یہ ساری یہاں پہ تیار ہوتی ہیں راحت کی یہ ساری جو شوڑیاں تکھا رہے ہیں یہ امپورٹ نہیں کی جاتی بلکہ پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہے اور پاکستان سے امپاکستان کیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیںپاکستان سے بھی کچھ زیڈ بی کہے کی throatیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ذ budgets دکھائیں ڈیسپلے کے اندر کہ شاید ہی کوئی ایسا فیمس برینڈ یا ایسا فیمس نائف ہو جو ہمارے پاس نہ ہو جو پاکستان کے اندر مینفیکٹر ہر فیمس برینڈ جو چھڑیوں میں چاکو میں بلکل ہر فیمس برینڈ آپ کو یہاں پر ناظرین ملے گا اور چیپ ریٹ پر ملے گا جی بلکل لا تد بہت زیادہ ورائٹی ہے اس میں آپ دیکھیں مون کٹلر کے نام سے ہمارے پاس ہے مون کٹلر مون کٹلر کے نام سے ان کی نائفی آزر اچھد ہے زیڈ بی کے ہے جی ایم ہے اکسیلنٹ ہے اسمان عیسان ہے جواد ہے ارفان ہے اس کے علاوہ آپ آگے چلتے جائیں کنگ ہے یہ بڑی اچھی شریع ہے یہ بھی آج کنگ کر رہی ہے یہ کنگ کے نام سے یہ نیو انٹری ہے مارکٹ کے اندر زبردست ریٹ مناسب ہے چیز اچھی ہے اسمان کے نام سے آزر اچھد جی ایم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی نام ہیں آمیر ہے اس کے علاوہ انفان اس کے علاوہ گوڑ نائف اس کے علاوہ بھی علی برادرز احمتی مغل آپ ادھر دیکھتے جائیں شہزاد شہزاد کے نام سے ہے شہزاد کے نام سے میں آپ کو قریب سے چیک کرواتا ہوں اور ان کی پرائز درہ پتائیے گا یہ شہزاد کی جو سب سے بڑا سوری ہے وہ سارے ساسور پر چھے سو پچاس اور چھے سو پچتر ہوئے ٹھیک ہے مناسب ریٹ پر ملے گی آپ باہر مارکٹوں میں جائیں گے مالس میں جائیں گے وہاں پر یہ چیزیں ایکسپینسیف ہ ہوتی ہیں جی جی اگر وہ لوگ ہم سے بلک میں کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مزید مناسب کریں گے بالکل ایسی ہے نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹرومنٹینہ جو برازیل چائنا کوپی ہے ایکسیلنٹ کی ہے اس کے علاوہ بھی ایکسیلنٹ کی لگیں ہیں یہ ایکسیلنٹ کی لگیں ہیں ان کا اپنا برینڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو چیپ ریٹ پر ملے گی یہ براغ کی ہے براغ کے نام سے آپ ادھر آ جائیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی ساری ہی ورائٹی لگی یہ اسمان کی ہر قسم کی ورائٹی ہے اسمان ان کے ریٹ کہاں سے لے کہاں تک ہے ہمارے پاس میں نے بولا کہ مناسب ریٹ ہے دو سو اڈائی سو تین سو چار سو سڑے چار سو ادھر تکی ریٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں مارس والوں کی ہے ٹائگر کا ٹوکا نظیر کا ٹوکا شفی کا ٹوکا ہم نے چھوڑی ہیں تو کافی دکھا دی ہیں ٹوکوں کی طرف آتی ہیں ٹوکے کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹوکا ہمارے پاس ہر قسم کا ہے یہ فیمس لاہوری ٹوکا ہے یہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا لاہوری ٹوکا یہ صرف نام ہے یا لاہوری سٹائل ہے لاہوری سٹائل ہے ٹھیک ہے یہ ساڑھے چار سو رپے میں آپ کو یہ ٹوکا ملتا ہے اور باہر مارکٹوں میں کتنی کا وکٹا ریٹیل پر ہے یہ ساڑھے 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 آٹھ سو رپے تک اس کی سیل ہے زبردست اگلہ ٹوکا اس کے علاوہ ہمارے پاس نظیر کا ٹوکا یہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کی قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں عجلی بیئر مرکٹوں میں اجت!, اچھ کے علاوہ شخص reckoning ہے نظیر اور سفیئرенным اور حفضری کو یہ دیکھیں یہ جس کا دیکھڑ ändڑی ایک منس ہے یہ بہت اچھے صورتے ہیں اچھے پوکا جنگلے آدم صورتے ہیں اس میں بھی بے نام ٹوکا نام نیسے ہاںek ہمارے پاس دیکھ اندیں صورتے ہیں جو اینا یہ پیس مل جاتا ہے اس کے ڈیم ہم نے دکھایا تھا جس کا موہ نہیں بیٹھا لوہے کو پر مارنے کے اوپر آپ ہم سے چار سو پائنٹ سو چھ سو کا بھی ٹوکا لیں گے اس کے بھی آپ کو گرانڈی ملے گی اس کا موہ نہیں بیٹھے گا زبردست موہ نہیں بیٹھے گا نیکس اس کے علاوہ کیا دکھائیں گے ہم نیکس اس کے علاوہ آپ کو ہم جو اینا مزید جو اینا نائف کے اندر ہمارے پاس سیزر آتی ہے سیزر کی ایٹم بھی دکھاتے ہیں آپ کو چھڑییں بھی ملیں گے ٹوکے بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ نائف بھی ملے گا ٹھیک ہے جو چاکو ہوتے ہیں وہ بھی ملیں گے ٹھیک ہے آپ کو مکمل رینز دکھائیں گے آپ چیک کر سکتے ہیں مکمل سیٹ اپ ہے ان کا چھوٹی شوپ نہیں بڑی شوپ ہے یہ نا سیزر دیکھیں یہ ہماری جو ہے نا بوس کے نام سے سیزر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک برینڈ ایک سیزر میں بوس یہ بوس کے نام سے سیزر ہے چیک کریں یہ ان کا اپنا برینڈ ہے ٹھیک ہے جی جی آپ یہ سیزر دیکھیں اس کی پولیس چیک کریں یہ لیں جی سیزر چیک کریں وہ دیکھیں کتنے نرم ہے نرم ٹھیک ہے بلکل نرم چلنے والی سیزر آپ اس کا اگر ہم آپ کو ڈیمو دیں ٹھیک ہے یہ جتنی مردی موٹی کپڑے کی تیع ہوگی یہ آپ کو جانب بڑی آسانی سے کٹ کے دکھائیں گی یہ لیں جی یہ دیکھیں یہ تیع دیکھیں پہلے تو کپڑے کی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو اس کا ڈیمو دے رہے ہیں کٹ کے دکھائیں گے یہ لیں جی اور آپ کو پتہ ہے کپڑا ہیٹ کٹتا ہے سیزر پہ اور یہ تیع دیکھیں کتنی تیع تھی اس کی بیس تیع تھی اور یہ چیک کریں اس نے بہت اچھی طریقے سے اس کو کار دی ہے کیا پرائز ملے گی یہ ساڑھے پانچ سو روپے میں ساڑھے پانچ سو روپے میں ساڑھے پانچ سو روپے یہاں کا ریٹ ہے باہر آپ کو یہ ریٹ نہیں ملے گا خوبصورت دیکھیں کتنی بلکل زبردست ٹھیک ہے ساڑھے پانچ سو روپے میں نیکس اگلی ایٹم دکھائیں نیکس آپ کے پاس ہمارے پاس باربر سیزر ہوتی ہیں باربر سیزر باربر سیزر ہوتی ہیں لیں سالون پہ استعمال ہوتی ہے ناظرین سالون پہ استعمال ہوتی ہیں یہ باربر سیزر ہے اور کوالٹی آپ چھک کریں اچھی کوالٹی ہے جی نورمال رینج میں اگر آپ باربر سیزر کی بات کریں تو ہمارے سے 75 پے میں باربر سیزر شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر کیا لگے ہوئے ہیں اس کو اوپر فولڈنگ نائف لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ کی نائف امپورٹنڈ نائف ہے ناظرین اکثر یہ آپ جن کو شوک ہوتا ہے وہ تو یہ چیز کو بہت ہی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں ان کی پرائیس کیسے ملتی ہے ناظرین تو عبراد میں بھی پرائیس کیا دیں گے ان کی جی ان کی پرائیس جو رہا بارہ سور پیسے شروع ہو جاتے ہیں بارہ سور پیسے شروع ہوتی ہے یہ امپورٹی ہے اور ان کا جو ریٹ آنا زاری بات ہے جو کرنسی کا اس کے حساب سے اوپر نیشر ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹ ہوتے ہیں جی جی امپورٹی ہے ناظرین اور یہ ان کے اوپر آپ چیک بھی کر سکتے ہیں برینٹ کا برینٹ کا امپورٹی ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس میں جو بھی برینڈس ان کے اوپر سب کے لگے ہو ہیں سمیتھ کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بروننگ کا ہے ٹھیک ہے سارے جو ہوتے ہیں تو ناظرین اوپر والی سیٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر والی سیٹ پہ آپ کو سیزر جو کینچیاں ہوتی ہیں اس کی ایٹم دیکھنے کو مل جائے گی اور اور کلرز اور ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ سکرین شر لے کے آرڈ کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی یہاں پہ چیپ ریٹ پہ آپ کو کینچی چوڑی چوک ٹوکے ہر چیز آپ کو چیپ ریٹ پہ ملے گا اور ابھی جو انا میں آپ کو چیزیں جو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی جنیک قسم کی جو انا آئی ٹیم ہے بڑی اچھی بڑی خوبصورت بڑی بڑی اچھ آسند کیی ایسا ڈیزائن کیا تھا بھی جو دیکھیں بڑی اچھ لیٹ پہ آپ کو اگلی اٹم شرورت دکھا ہوں یہ لہنچی اس کو اچھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لوگو ہے وائیکنگ لوگو ہے یہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا بھی یہ دیکھ نظر آپ کتنے ملے گا اگلی اٹم دکھاتوں میں آپ کو یہ چیک کریں یہ کتنے میں ملے گا یہ بھی آپ کو اٹھارا سو رفے میں ملے گا یہ پیچھے جو لکر لگی ہوئی ہے بہت یونیک امریکن ایش وود امریکن جی جی وہاں امپورٹیٹ لکر یوز گئی ہے اور یہ کتنے میں ملے گا سر یہ بھی اٹھارا سو رفے میں نیکسٹ اگلی اٹم جی یہ دیکھیں یہ بوکیٹ نائف ہے یہ نائف چیک کریں بھئی یہ یونیک قسم کی آپ کو چیزیں دکھا رہے ہیں آپ کو نائف چیک کریں یہ ایسا ایک فیمس نائف ہے اس کی ساملی علی بابا آپ ایمازون کے اوپر کئی لاکھ سیلز ہو چکی ہیں ایک رننگ والی آئٹم ہے اور اس کے اوپر کام چیک کریں یہ دیماز کا سٹیل ہے یہ لیئرز ہیں اس کی سٹیل کی لیئرز ہیں وہ دی پیاری پولیش ہے ایسی چیزیں ہم بناتے ہیں جو کسمر کو اپنی طرف راگب کرتے ہیں یہ اولڈ اس گولڈ یہ وہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ اولڈ سٹائل ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو آپ کو پتا ہے اولڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈ گھوڑے بھی بہت کرتے ہیں تو یہ چیک کریں یہ وہ چیزیں ہیں کتنے میں ملے گی سر جی یہ پندرہ سو پندرہ سو پی میں ملے گی نیکس اخلی ایٹم دکھائیں مجھے جی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا اپنے ایک ڈیزائن کی ہوا سکینر ہے جی اگلا ڈیزائن آ چکا ہے یہ چیک کریں بھی کیمرے کی آنگ دکھا رہی ہے اس کے اوپر جو وارک ہے نا یونیک قسم کا وارک ہو ہوئی ہے اس کے پیتل پر دیکھیں پیچھے پیتل کی پٹی ہیں یہ پیتل لگی ہوئی ہے یہ تین ہزار پی میں پیس ہے زبردست کیونکہ یہ پیتل کا بنا ہوئی ہے یہ بھی پیتل کا اس کو پر کام ہوئی ہے یہ چیزیں زیادہ تر کون لوگ لائک کرتے ہیں یہ زیادہ تر باہر ہی جا رہی ہیں یو ایسے میں زیادہ نا آ رہی ہیں کیونکہ گورے اس چیز کو کافی لائک کرتے ہیں ناظرین اور یہ صرف آپ کو ملے گا کتنے میں تین ہزار پانچے میں آپ کو ملے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو وارک دیکھنے가�ؤ دیگا mm habil sync مال السال پی دکھا رہے ہیں ایسے پر خود کام کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے اچھا ہم آپ کو بیس قوالٹی دے سکتے ہیں بیس ریٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے زبردست اس کو مارکیٹ میں چیک کر لیں قوالٹی کو چیک کر لیں یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاس یہ پیس بننے کے لیے آئے ہیں اس کے ہم پہلے ٹیمپلیٹس بغیرہ بنا لیتے ہیں زبردست یہاں پہ یہ چیزیں اگر آپ اپنی ڈیمانڈ پہ چاکو تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی تیار کر کے دیں گے ٹھیک ہے یہ چیک کریں ان کے پاس سیمپل آیا ہوگا ہے آجے دیکھیں ایسے ان کی جیسے ہینڈلز کی شیپس ہیں ایسے ان کی شیپس پہلے ڈیزائن کی جاتی ہیں یہ دیکھ کریں یہ ڈیزائنر بھی ہیں تو یہاں پہ چیزیں تیار بھی ہوتی ہیں مکمل آپ کو جو ڈیزائن چاہیے وہ آپ تیار کر یہ تیار کر کے دے سکتے ہیں آپ کو جی چیک کرتے ہیں پہلے اس کی تھکنس کتنی ہے یہ ہاتھ میں اس کی گریپ کیسی ہے اس کا اس کا ٹیکنکلی جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے دیکھیں یہ چیک کریں کو یونیک چیزیں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پاکستان سے باہر یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں کچھ لوگ تو ایمپورٹ کرتے ہیں یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں آپ چیک کریں یہ پاکستان میں ایسے یونیک چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور چیک کریں ان میں آپ کو یونیک ڈیزائن مل جائیں گے ان کی رینج کہاں سے سٹار ہوتی ہے ساتھ سور پیسے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ مہنگی سے مہنگی بنتی ہے زبادہ کیوں ان کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مٹیرل آپ کیسا استعمال کروانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر جو ہینڈل کا مٹیرل ہے یا اس کے دوسری چیزیں وہ آپ کیسا رکھوانا چاہتے ہیں آپ کے ڈیزائن کیسے ساری چیزیں یہ ڈیپینڈ ریڈ سارا اسی پر کرتا ہے ٹھیک ہے آپ جیسی چیز کہیں گے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ریڈ بھی آپ کو مناسب ملیں گے کوالٹی بھی مناسب ملے گی ویسے ساتھ سور پیسے جو نا ان کی قیمت شروع جاتی ہے ساتھ سور پیسے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں اوپر اور یہ نیچے بھی لگا ہوئے ٹھیک ہے سٹوک چیک کر لیں سٹوک بے شمار ہے ٹھیک ہے آپ ان سے کنٹیک کریں گے تو آپ کو یہ کیٹلوک شیئر کر دیں گے جی براد بھائی نیکس کیا دکھانے جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اچھا تلوار تلوار دکھانے جا رہے ہیں جی یہ چیک کریں جو شکین آہ حضرات ہیں وہ تلوار بھی یہاں سے لے سکتے ہیں جی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں اچھا ایکسپورٹ ہوتی ہیں ایمازون بیٹسے بغیرہ سیل ہوتی ہیں اور یہ در بھی کوئی بندہ شکین یہ جو نا تقریباً چھے ہزار پے میں آپ کو چھے ہزار بھی تلوار ہوگی ٹھیک ہے یہ چیک کریں ایک اور تلوار دکھاتے ہیں یہ لنسی یہ وائکنگ سوارڈ ہے مارکٹ کے اندر ہیں اب اس کی کوالٹی چیک کریں اور ہینڈل جو جہاں سے ہینڈل پکرا جاتا ہے وہ چیک کریں کتنا یونیک بنا ہو ہے جی جی زبردست کتنے میں ملے گی یہ چودہ ہزار پے میں چودہ ہزار پے جی جی اس کی مہنگی اس کی وجہ اس کا میٹیریل اچھا میٹیریل اس کے بلیٹ کا اور اس کے اوپر دستے کے اوپر جو کام ہوا ہے یہ یونیک برک کو ہوا ہے چیک کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پیارا کام ہے جی جی اس کے ساتھ اس کا کور بھی ہے جسے سکربرد بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ ہے اور یہ بھی آپ کو ساتھ ملے گا اس کے اوپر بھی کام دیکھنے کو ملے گا زبردست یہ چودہ ہزار کی ملے گی یہ شکین حضرات کے لیے جو اس کا شکین چوق رکھتے ہیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں ناکست ناکست یہ اسمیں موام چلتے ہیں انگی بنائیں gerekiyor مام چلتے ہیں سے جی جی ایکس بھی کہتے ہیں سے جی جی ایکس بھی کہتے ہیں کلوہاری بھی کہتے ہیں کتنے میں ملے گی یہ تین ہزار پر تین ہزار پر میں ناظرین میں آپ کو ایک آورال بیو دے رہا ہوں اوپر چیک کریں اوپر اکسٹریزن ڈسپلی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر جو ڈسپلی ہیں تلوارے بھی مجبود ہیں یہ بھدوگ جو آپ کو بھدوگ نظر آ رہی ہے اصلی نہیں ہے لیکن یہ کیا کہتے ہیں اس کو نکلی کہیں گے اصلی مطلب آپ کو ڈیکوریٹ کے لیے بھی گھر پہ بھی کوئی ایٹم چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی یہ اوپر ظلفکار ہے ظلفکار تلوار ہے یہ ارتکل والی ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں ہیں ارتکل والی دروار بھی مل جائے گی جی جی وہ بھی ایفریم کے اندر بھی ایفریم زبردست ارتکل والی تلوار بھی مل جائے گی ناظرین جی تو ناظرین یہاں پہ میں نے آپ کو مکمل شوق آپ کو وزیٹ کروا دی ہے چیزیں بہت ساری ہیں جو آپ کو چاہیے ہو کیٹلوک ان کے پاس موجود ہوتی ہے یا جو ان کی ویبسٹ ہے وہ بتا دیں گے وہاں پہ جا کے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ جو مرضی دیکھیں آرام سے سکون سے اور پھر آپ اپنا آرڈر کر سکتے ہیں ایک پیس بھی ملنے جا رہا ہے آپ کو یہاں سے تو اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ فیزیکلی آنا چاہتے ہیں گجرانوالا گجران قریب ایریا سے ہیں تو آپ کو ایڈریس بتاتے ہیں سر ایڈریس بتائیں وزیرہ باد میں آپ کس جگہ پہ موجود ہیں ایڈریس جو ہے نا یہ بہت ہی آسان ایڈریس ہے وزیرہ باد میں ریلوے روڑ کی ہول سیل مارکیٹ ہے اس کے اندر ہمارا ڈیسپلی بھی ہے اور ہمارا سٹور بھی ہے گودام بھی ہے ایدھر ہی ہم ساری چیزیں سیل کرتے ہیں وزیرہ بار ریلوے سیشن کے سے جب آپ مسافر اترتے ہیں پول سے اس کے بھی کو سامنے اور اگر آپ اسے گوگل پہ بھی لوکیشن ہے ایکسیلنٹ کٹلرز کے نام سے آپ ادھر سے اگر ٹریکر کے آنا چاہئے تو وہ جو ہے نا آپ ادھر سے ٹریکر کے بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اس ویڈیو پہ تو ابراہ باری سے ہم اجازت لیتے ہیں ملتے ہیں آپ کو لہور جا کے اور یا کسی اور ویڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا وزیرباد میں ملتے ہیں ناظرین کیسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ